اگر آپ کو دیکھیں گے اگر آپ کو درگاہ پر کیسے جانا اس کا راستہ بتاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہو کہ دیکھو آپ یہ ترینیشن سے اترنے کے بلکل باہر جب آو گے آپ کو آپ کو ایک فریش ہونے کے آپ کو ایک باتروم دکھائے دے گا جب آپ پہ کر کے آپ پہ فریش ہو سکتے ہیں نا بھی سکتے ہیں اور پیتر خلاف اگر آپ ہی جا سکتے ہو اس کے باب نہیں یہاں سے ہی ٹوالٹ کے باجو سے آپ باہر نکل سکتے ہو یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں سے آپ نے میں نے رکشہ لیا یہاں سے آپ پیدل جا سکتے ہو زیادہ لنبا نہیں ہے دیڑھ سے دو کلومیٹر کے اندر لگ بگ آئے گا اس کو پر نہیں آئے گا یہ بہت سارے لوگ یہاں پہ پیدل ہی جانا پسند کرتے اور ارسی مبارک جب آتا ہے یہاں کا تو بہت زیادہ پبلک آتی ہی یہاں پر بہت زیادہ جب پرورش یہ ٹرافک بہت ہو جاتی ہی یہاں پر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک مرکز بھی تبلیہ کی جماعت کو جو مرکز کہا جاتا ہیڈکورٹر ہے یہ اور یہ دیکھ سکتے ہو کہ آپ یہاں سے ٹرن مارنا پڑے گا آپ کو سنگل آپ کو ایک ایک بتانی کوشش کروں گا اس کے آگے آپ کو سنگل لگ جائے گا یہاں پر سنگل کے بعد آپ کو رائٹ ٹرن مارنا ہے اور رائٹ ٹرن مارنا ہے آپ کو سیدھے سے درگا پر جانا ہے دوستو بہت سارے درگا پر آپ جاتے ہو تو پھر رستہ بٹھک جاتے ہو دوستو بہت پیدل جانے کی آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور رکشوالے کم جاتا پیسے لے لیتے آپ لوگوں سے پر میں آپ کو ہر درگاہ کے بارے میں لوکیشن کے ساتھ میں آپ کو جانے کا راستہ تک بتاتا ہوں پر اس کے باوجود بھی میرے چینل پر سسکم سسکرائب ہے میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل پر آگے بڑھائے سسکرائب کو کریں حضرت نظام درگاہ کتنی بڑی بڑی کرامت ہے کہ آپ کو پوری کرامت پہلی بار آپ کو خادم کے ہی زبانی وہاں پہ میں سنانے کی کوشش کروں گا یہاں پہ سنگل لگ چکا ہے سنگل کے بعد آپ کو رائٹ ٹرن مارنا یہاں سے درگاہ پر جانے کیلئے اور بلگی یہاں سے آپ کو ایک پیٹرول پم بھی لگے گا آپ کو ایچ پی کا وہ بھی بتا ہوں آپ کو نشانیاں بتا رہا ہوں آپ کو رستے میں جانے کو تکلیف میں آنا چاہیے آکر پیدل جانے والے جو لوگ کے بیچارے ان کو لیے سب ریل گانی فیڈ ہوتی ہے ویسے ہی شوڑ ہوتا ہے آپ پر ایک ہی پیٹرول پم ہے پر ایک پیٹرول پم سے آپ کو سیدھا جیدہ آنا ہے کئی ٹرن نہیں مارنا ہے آپ کو یہی درگاہ کا لوکیشن یہاں پر اور یہاں سے بہت قریب یہ درگا ہے یہاں سے یہاں سے یہ راستہ بھی درگاہ پر ہی جاتا ہے پر آپ کو میں سیدھا روڈ سے بلے کے جانے کوشش کروں گا دلی ہے یہ اور دلی کے اندر جب بھی آپ کو رشاڑ پوچھو گے کہ آپ کتنا لوگیں کیا لوگیں تو آپ کو زیادہ ہی بتائے جائے گا پر اس سے بہتر ہے کہ آپ پیٹرول جاؤ دیر سے دو کلیوں میں ڈرپر پڑے گا آپ کو درگاہ یہ زیادہ نہیں ہے اور یہ سامنے جو دیکھ رہے ہو آپ یہ اس کے بلکل پاس میں ہی درگاہ ملے گے آپ کو حضرت نظام الدین کی درگا یہاں سے آپ کو ٹرن مارنا آگے بہت سارے آپ کو نظارے اچھے چھے دیکھنے ملے گے آپ کو پیدل جاؤ گے تو آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا اور کافی بڑا مارکٹ ہے حضرت نظام الدین اولیہ کی درگاہ کی بلکل باہر یہ دیکھ سکتے ہو یہ درگاہ کی بلکل باہر کا نظار آئی ہے بہت سارے دکانے ہیں وہاں پر بہت سارے فل شرنی کی دکانے لگی گئے آپ کو یہاں پر اور سب کو بلائیں گے کہ آئیے بھائی یہ مرکز ہے جہاں پر کورونا کے اندر بہت بڑا پہ پانسو تین سکے لوگ گئے بہتر گرفتار ہوئی تھی لوگوں کی یہی مرکز ہے یہ اسے مرکز کہا جاتا ہے تبلی کی جماعت کے ہیٹ کارٹرے سے کہا جاتا ہے اور یہاں سے ہی پوری تبلی کی جماعت کا فیصلے وغیرہ کیا کرتے ہیں یہاں سے اور اس کی بلکل آپ گلی میں آگے جاؤ گئے یہاں پہ حضرت نظام الدین کی سرکار کی درگاہ آپ کو ملے گی اور اس کے پاس میں ہی آپ کو میر ایک شہر تھے جو میر بہتر اپنے نام سنا ہوگا ان کی بھی ویڈیو آپ کو اس ویڈیو بتانے کو شکر ہوں اور یہ چاچا کے نمبر آپ کو میں دے دوں گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں فلو کی دکان دیکھیں کتنی بہترین طرح سے سجائے گا یہاں سے درگاہ پر جانے کا یہ سب سے آسان طریقہ اور یہ مرادی بادی برتن بولا جاتا ہے اسے بہت مشہور ہوتے ہیں اور اس کے باجوں میں آپ کو خانے کے خوٹلے وغیرے بہت سارے چیزیں آپ کو یہاں سے لائن سے ملے گے آپ کو بہت دکانے ملے گے آپ کو اور سب آپ کو چلائیں گے ادھر آجائیے ادھر آجائیے پر آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ کو کہا جانا ہے اور درگاہ کے بلکل پاس میں جائے کہ آپ چپلوگر اتار سکتے ہو ہاں یا آپ شیرنی وغیرہ فول وغیرہ لے کر سکتے ہو پر یہاں پر بھی گندگی چھوڑی نہیں ہمارا پیچھا دیکھ سکتے گندگی کتنی ہے اور بلکل سامنے درگاہ ہے یہ دیکھیں بلکل سامنے درگاہ پر گندگی اتنی ہے کہ میں آپ کو پوری طرح سے بتا بھی نہیں سکتا بلکل سامنے آپ نظارہ درگاہ کے زہرت کر رہے ہو آپ یہ نظارہ ہے دیکھ سکتے ہو پر میں یہاں کی میں نے خادم سے بھی بات کی ہے یہ خادم کا ہی فٹو ہے اور آئیے کبالی سنتے ہیں خادم کے زبان ایبن کرامہ سننی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر پہلے ہم زیارت کرتے ہیں وہ آپ کے ڈیسائبل جو کی شیشے ہوتے ہیں ان کا استانہ ہے وہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ آپ نے دیکھا ہوگا سیون رولرز ہیں ڈیلی کے ڈیلی سلطنیت کے اس کے اندر ابھی آپ کوٹ پوائٹ رہے ہیں اس کے بعد جب حضرت نظام الدین علیہ کے کھان کمیا ہے تو حضرت نظام الدین علیہ سے مرید ہوئے آپ کافی اپنے اینڈ کی ایج کے اندر حضرت نظام الدین علیہ سے مرید ہوئے جب آپ مرید ہونا ہے تو حضرت نظام الدین علیہ صاحب نے فرمایا کہ پہلے آپ اپنا جتنا بھی تک پارٹ ہے یہ سب چیزیں ہیں جتنے بھی آپ رولرز کا اندر ہیں ان سب کو چھوڑ کر آؤ تب میرے پاس میرے سے مرید ہونا ہو تو آپ نے سب کچھ حضرت امیر خسرو نے چھوڑا اس کے بعد حضرت نظام الدین علیہ کے بارگاہ میں آکے آپ سے مرید ہوئے اس لئے ہم پہلے زیارت حضرت امیر خسرو کے آستانے میں کرتے ہیں اس کے بعد حضرت نظام الدین علیہ نے حضرت امیر خسرو کا اتنا چاہا اتنا چاہا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اسلام اجازت دیتا ہے ایک قبر میں دو کو دفن ہونے کے لئے تو ہم اپنے ساتھ خسرو کو دفن کرواتا ہوں حضرت نظام الدین علیہ نے پھر آپ کو مرید کر آپ سے مرید رہایا حضرت نظام الدین علیہ کے بارے میں کہہ یہ ہے کہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام جو کی پروفیٹ محمد ہیں ان کے نوازیں ہیں ان کے خاندان سے بلونگ کرتے ہیں اور آپ جو چشٹی آردر ہے حضرت نظام الدین علیہ حضرت امیر حسرو کا جو چشٹی آردر ہے فاجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ سے جو مورید ہیں حضرت فاجہ قدب الدین بکتیار کاکر رحمت اللہ علیہ ان سے مورید ہیں حضرت بابا فرید دین گنج شاکر رحمت اللہ علیہ ان سے جو مورید ہیں وزر نظام جلال رحمت اللہ لے ہیں اور آپ کو دلی کے دولک قبلاہ کب ملا ہے ماشاء اللہ سے مجھے پتہ لئے کہ مجھے پتہ لئے کہ مزید بہت پرانے دیکھ رہے ہیں مجھے مزار بھی بنی گئے سب سے پرانے مزید بننے کے بعد میں بھی مزید کو اچھا مینٹینس رکھا گیا ہے یہاں پر یہ مزید کس نے تعمیر کی دی مجھے بتا ہے ویسے دیکھا جا تو ڈیلی کے اندر جو مزید ہے وہ قوت الاسلام موسک جانی جاتی ہے جو کہ قدومینار کے برابر میں ہے لیکن یہ جو مزید ہے یہ بھی آل موسٹ 12th century 13th century کے اندر بنائی گئی ہے اس کا نیرمان جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے علاؤدین خل جی کے بیٹے نے اس کا نیرمان یہ کروایا تھا یہ جو آپ کے پوری مزید ہے بیچ کا دو section ہے وہ آدمیوں کے لئے gents کے لئے اور left اور right کا دو section ہے وہ ladies کے لئے کروایا ہے مطبع ایک ہی مسجد میں ladies جنہیں دوما مزید پڑھنا مجھ پڑھ سکتے ہیں ایسا ہے نا پڑھ سکتے ہیں ایک ٹائم پہ لیکن الگ-الگ جگہ پہ left جو section ہے وہ ladies کے لئے right جو section ہے وہ ladies کے لئے mid کا دو section ہے وہ gents کے لئے پڑھ ایکی ٹائم سکتے ہیں لیکن الگ-الگ جگہ نظام الدین درگا کی سب سے مشہور کرامت کیا یاکی ہے سب سے مشہور کرامت اگر آپ دیکھیں تو آپ پیچھے باؤلی ہے وہ تگلک کے ایج کے اندر بن رہی تھی تو تگلک نے اس وقت تیل دینا بند کر دیا تھا تو حضرت نظام الدین اولیہ کے جو شیشت ہے جو آپ کے جان اچین جو آپ کے مورید بھی ہیں حضرت روشن چراغ دلی ورحمت اللہ جن کی درگا چراغ دلی میں ہے آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ جو پانی ہے جو آپ باؤلی کے لئے استعمال کرو اسی پانی سے چراغ روشن کرو اور چراغ روشن ہو جائیں گے تو چراغ روشن ہو گا ہے تو اس وجہ سے حضرت چراغ دلی ورحمت اللہ جن کے درگا ہے ان کو لقب بھی چراغ دلی ملا ہے یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے دوسری کرامت یہ ہے آپ نے بہت سنو گا ایک فریز ہے دلی دورست دلی یہ بھی دور ہے آپ نے پولٹیکل وی میں بھی بہت سنو گا وہ حضرت نظام الدین اولیہ کا کوٹ کیا ہوا ہے وہ اس وقت کی بات ہے جب تغلق باشا نے حضرت نظام الدین اولیہ سے فرمایا کہ تم دلی چھوڑ دو میرے آنے سے پہلے دلی چھوڑ دینا تو جب حضرت نظام الدین اولیہ کے پاس یہ بات پہنچی تو حضرت نظام الدین اولیہ نے فرمایا کہ دلی دورست منوس دلی دورست دلی ابھی دور ہے تو جب تغلق اپنی جنگ لڑکے واپس دلی کے طرف آ رہا تھا تو اس نے اپنے والید کے لئے گھر بنایا تھا وہ جیسی اس گھر کے اندر اپنے گھوڑے وغیرہ لے کر انٹر ہوا ایک دم وہی گھر گر گیا اور اسے پہ گر گیا اور اس کے دل وہی پہ موت ہو گئی وہ آج بھی دیکھا جائے تغلق بات فوڈ جو ہے اس کے پاس ہی ہے اور دلی کے جسٹ دور ہے ہلک اصا اور آج بھی دلی کے دور ہے تو یہ ایک بہت بڑا فریز ہے دلی دورست وہ اچھا لگ آپ سے بات کر کر مجھے یہ بتا ہے کہ بہت سارے لوگ مہارٹس سے آپ پہ ڈونیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ خادم بھویا کہ آپ کا پر ایڈریس آپ کا پر نام کون نمبر کر دینا چاہیں گے جی میرا نام سید فیاض علی نظامی ہے ہم آلومسٹ آپ کی آج 21 پیڑی سے بلونگ کر رہے ہیں اگر آپ کو کچھ بھی دینا ہو تو انشاءاللہ آپ کے ذریعے ہم بتا دیں گے جو بھی رہے گا اس پہ آپ دینا چاہیں تو جیسے سکتا ہم نے کوششش سائیں گے آپ کو حادیم کے زبانی پر یہ کرامت سنائے گئی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے یہاں پر کہ سجرے مبارک لگایا گیا ہے عام جنتیں آپیں پڑ سکتی ہے دیکھ سکتی ہے سجرے مبارک کو اور یہاں پر آس پاس ہم سے گئے ستر سے پنچتر درگا ہے موجود یہاں پر اور سارے کچھ درگا ہے بہت خستحال ہے میں آپ کو آنے والی کچھ ہی ویڈیو میں ضرور بتانے کی پری کوشش کروں گا اور اچھے لگے ویڈیو تو ضرور شیئر کیجئے خدا حافظ